سٹوڈنٹس میں ششی سیڈانہ سواغت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کیمسٹری اینڈ جی کے ششی سیڈانہ پر سٹوڈنٹس ہمارے ریڈ جٹ پٹوار رپی ایسی 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 یا کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام کی جنرل سائنس بندی گروپ میں جڑنے کے لیے سکرین پر دیئے گے موبائل نمبر ڈبل نائن ٹو ایٹ سیون ایٹ ٹو نائن جیرو فائیو پر اپنا نام پتہ لکھ کر ہمیں وٹس اپ کریں آپ کو سبندی گروپ میں ایڈ کر لیا جائے گا جس کے ویڈیو آپ کو نیمی طروب سے پرابط ہوتے رہیں گے تو ریٹ کی کڑی میں آگے بڑھتے ہوئے جو ٹیسٹ چار آپ کا لیا گیا تھا آج اس کا ریزلٹ اور انسور کی سبندی ویڈیو میں اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں ٹیسٹ چار جس کا سلیبس تھا ایسیر بیس اینڈ سالٹ اور اوکسائیڈ تو یہ ٹوپک آپ کو دیئے گئے تھے ٹیسٹ چار کے لیے جس میں پہلا کوششن تھا آپ کا اس کوششن کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں ٹوپرس بتا دوں آپ کو ٹیسٹ چار کے جو ٹوپرس ہیں ٹوٹل نائنٹی ون سٹوڈنٹس نے یہ ٹیسٹ دیا تھا جس میں چھے سٹوڈنٹس نے پچیس میں سے پچیس کوششن صحیح کی ہیں جن کے نام سمن چورو پچھلے ٹیسٹ میں بھی سمن جی نے سارے کوششن صحیح کیے تھے تو بہت بہت بدھائی انہیں جوتی ورما اکتیس ایمیل رائی سے نگر بہت بہت بدھائی یہ ودیارتی بھی لگاتار اچھے پرفارم کر رہی ہیں صدارت بکانیر صدارت جی لگاتار چاروں ٹیسٹ میں پورے میں سے پورے کوششن صحیح کی ہیں بہت بہت بدھائی وکاس بکانیر سنیتہ جودپور نیرز ناغور سبھی چھے ودیارتیوں کو بہت بہت بدھائی اور باقی ودیارتی بھی میں نیویدن کروں گا اپنی کڑی محنت کریں کافی ودیارتیوں کے لگ بگ 24 کوششن صحیح ہیں ایک کوششن بہت سے ودیارتی ایسے ہیں جن کا کیول ایک ہی کوششن گلت ہوا ہے انہیں بھی ہاردک بدھائی اور باقی سٹوڈنٹ بھی کڑی محنت کریں تاکہ آنے والے اگزام جب بھی اناؤنس ہو تو اس میں ہمیں سفلتا پرابت ہو اس کے اب ٹیسٹ چار کا پہلا کوششن تھا آپ کے پاس NH2 مائنس کا برونسٹڈ کشار ہے تو کریکٹ آنسور is d n3- دوسرا کوششن نمی سے وہلون جو دربل عمل وہ دربل کشار سے بنا ہے تو اس کا آنسور بھی d cs3 coonh4 تیسرا کوششن تھا لویس عمل ہوتا ہے تو لویس عمل جو ہوتا ہے وہ پروٹون لویس عمل الیکٹرون گراہی الیکٹرون داتا لویس شار اور لویس عمل الیکٹرون گراہی برونسٹڈ کشار ہوتا ہے تو برونسٹڈ عمل پروٹون داتا ہوتا اور برونسٹڈ کشار پروٹون گراہی جیرو پائنٹ جیرو پانچ ایم ساندرتا والے این نیو ایچ ویلین کی پی ایچ کا مان ہوگا تو بارہ پوائنٹ سات بارہ پوائنٹ سات امونیوم کلرائیڈ کے جل بٹن سے پرابت ہوگا تو امونیوم کلرائیڈ جو ہے وہ پربل عمل اور دربل کشار کا لون ہے اس لئے اس سے بننے والا ویلین املیہ ہوگا سیم یہی کوششن آگے دیا گیا تھا کس لون کا ویلین املیہ ہوگا تو امونیوم کلرائیڈ کا این ایچ فور سی ایل یعنی امونیوم کلرائیڈ ایک ایم ساندرتا والے ایچ سی ایل ویلین کی پی ایچ کا مان ہوگا شننے تو پہلا پہلا اپشن آئے گا اس میں ایک عمل کے جلیہ ویلین میں پربل عمل ملانے پر اس کی پی ایچ کا مان پانچ سے دو ہو جاتا ہے تو یہاں میں بتانا چاہوں گا پی ایچ میں جتنی کمی آتی ہے اتنے ہی دس انٹو دس انٹو دس کر دیں تو پی ایچ میں کتے کمی آئی تین کی تو تین بار دس انٹو دس انٹو دس دس انٹو دس کر دیں تو دس انٹو دس انٹو دس کریں گے تو ہزار گنا تو ایچ پلس کی ساندرتا میں ہزار گنا وردی ہو جائے گی دس была مسئلہ قوسٹن انہوں سے پربل اعمل ہے پربل لامل Supremal Ay intriga اجسل پربل لامل ہے دیئے گی ایک زمدان میں سے سوڈیا مئسی ٹیٹ میں کے جلپن سے بنے گا تو سوڈیا مئسی ٹیٹ بن نہیں در امر امر'dہ کو پربل لامل اس سے بننے والا gwouveلین کشاریہ ہوگا نینٹ میں سے قیسے پربل لامل کچاریہ ہوگا سیم وہی کوسٹن سوڈیا مئسی ٹیٹ کس لون کا عملیاں یا اداسین ہو سکتا ہے تو دربل عمل اور دربل عقشار کا لون ہوتا ہے اس کا عملگیاں بھی ہو سکتا ہے عملیاں بھی اور اداسین بھی تو D option آپ کا کشارہ ہے پھر نس 3 کا برونشتیڈ کشار ہے تو نہ 2 معنیس نم میں سے وہ جو دربل عمل وہ پربل اکشار سے بنا ہے تو C option کشار ہے آپ کا سوڈیم ایسیٹیٹ جو دربل عمل وے پربلک شار سے بنا ہے پھر آتا ہے لوی شار لوی شار جو ہوتا ہے وہ الیکٹرون داتا الیکٹرون داتا لوی شار کہلاتے ہیں 0.02 ایم ساندرتا والے ایکسیل ویلن کی پی ایچ کا مان ہوگا 0.02 ایم ہے تو ایک پوائنٹ سات ایک پوائنٹ سات اٹھاروہ کوششن 0.006 ایم ایچسیل ساندرتا والے ایچسیل ویلن کی پی ایچ کا مان ہوگا تو اگزیپ ٹانسور آپ کا آئے گا 2.22 ایک نو تو یہاں آپ کا جو اپشن ہے 2.2 ایک عمل کے جلیے ویلن میں پربل عمل ملا کر ایچ پلس کی ساندرتا میں سو گنی وردی کر دی تو جب دس گنی وردی ہوتی ہے تو پی ایچ میں ایک اکائی کی کمی ہوتی ہے سو گنی وردی ہوگی تو پی ایچ میں دو اکائی کی کمی ہو جائے گی پی ایچ کے مان میں ہونے والا پریورتان دو دربل برونشٹیڈک شار ہے تو پربل عمل جو ہوتے ہیں ان کے جو سنگت شار بنتے ہیں برونشٹیڈک شار بنتے ہیں سو گمی شار بنتے ہیں وہ دربل ہوتے ہیں تو ایچ سیل ایک پربل عمل ہے اتہہ سیل مائنس ایک دربل برونشٹیڈک شار ہے جیرو پوائنٹ جیرو دو ایم ساندرتا والے ان ایچ فور او ایچ ویلن کی پی ایچ کا مان ہوگا جس کا ویوجن بیس پرتیشت ہوتا ہے تو جب بیس پرسنٹ ویوجن مانیں گے آپ تو جو او ایچ مائنس پر اپت ہوگا وہ آپ کو جیرو پوائنٹ جیرو جیرو چار ایم بنے گا جیرو پوائنٹ جیرو جیرو چار ایم اب آپ سول کریں گے اس کو تو تین مائنس لوگ چار تین مائنس لوگ چار باقی سولوشن جو ہے وہ میرے ٹیلیگرام چینل پر میں بہت جلدی اپلوڈ کر دوں گا سارے جتنے بھی ٹیسٹ آپ کے لے رہا ہوں ہم کے سولوشن ویڈ ایکسپلینیشن ٹیلیگرام چینل پر اپلوڈ کر دیے جائیں گے تو وہاں سے آپ کسی بھی کوشن کا سولوشن دیکھ سکتے ہیں تو حال فلال اس کو سول کرنے پر جو ہمارا آنسور بنے گا وہ گیرہ پوائنٹ چھے ہیں گیرہ پوائنٹ چھے ہیں نم میں سے اداسین اوکسائیڈ ہے تو اداسین اوکسائیڈ ہے کاربن مونو اوکسائیڈ کاربن مونو اوکسائیڈ نم میں سے اوکسائیڈ ہے جنک اوکسائیڈ اور ایلومینیم اوکسائیڈ جو ہوتے ہیں وہ اوکسائیڈ ہوتے ہیں تو یہاں اپشن میں ہمارے جنک اوکسائیڈ داپتوں کے اوکسائیڈ کی پرکرتی سمانتیں ہوتی ہے اکشاریہ داپتوں کے اوکسائیڈ سمانتیں اکشاریہ ہوتے ہیں نم میں سے لویس عمل ہے تو جس کا اشٹک پورا نہیں ہے وہ لویس عمل ہوتا ہے تو یا بی ایف تھری کا اشٹک پورا نہیں ہے چکا ہے ہائیڈرو کاربن اور کلورو فلورو کاربن جن سٹوڈنٹس نے وہ ٹیسٹ نہیں دیا ہے تو اس کا لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن بکس میں دیا ہوا ہے تو وہاں سے آپ اپنا ٹیسٹ دے سکتے ہیں اور اپنے آنسور ایک پیج پر لکھ کر مجھے وارسپ کر سکتے ہیں آپ کی کوپی آپ کو چیک کر کے بھیج دی جائے گی ریپلائی کر دیا جائے گا اور ریزلٹ جو ہے ٹیسٹ پانچ کا جب اناؤنس کیا جائے گا تو آپ کی مارکنگ آپ کے پاس ہوگی اس سمیں تو ٹیسٹ پانچ دو اگست دو جار بیس کو لیا جا چکا ہے تو اس کا لنک ڈسکرپشن بکس میں دیا ہے تو وہاں سے آپ ٹیسٹ پانچ جو ہے وہ سولو کر سکتے ہیں تھینک یو